تو آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرتے ہیں کہیں مت جائیے اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے دیکھتے رہیے ویلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں ہوں آپ کا دوست فاہیم عباس اور آج ہم ایک جو چھوٹی سی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اس محفل میں ہمارے ساتھ ہیں سید محمد فیصل ندیم صاحب جو کہ بڑے بہترین ہوسٹ ہیں اور رائٹر ہیں ویزک کریٹک ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مہدی حسن روز و شب کے آئینے میں آج ہم مہدی حسن صاحب کو نہیں اپنے باقی ہیروز کو بھی یاد کر رہے ہیں وحید مراد صاحب کی آج برسی بھی ہے آج انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے تیتیس پرس پیت چکے ہیں اور ناشاد صاحب کو بھی آج ہم یاد کر رہے ہیں ان کے صاحب زادے عمران ناشاد صاحب بھی آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیچ اس محفل میں موجود ہیں اچھا تو فیصل ندیم صاحب یہ بتائیے کہ مہدی حسن صاحب کو آپ کس طرح جانتے تھے اور کس طرح آپ ان کے شاگرد ہیں چناب مہدی حسن صاحب کو میں اس طرح جانتا ہوں سات سال کی عمر سے کیونکہ میں ان کا پڑوسی تھا فیڈلی بی ایریہ میں جہاں وہ کراچی میں رہائش بذیر تھے تو پڑوسی تھا اور ریڈیو کا دور تھا ہر وقت گانے بجرے ہوتے تھے تو والدہ اور والد صاحب بتاتے تھے جی یہ جو گھر ہے ادھر مہدی حسن صاحب رہتے ہیں تو اب میں ہر وقت اس کریو سٹی میں ہوتا تھا کب مہدی صاحب ملے ہو اچھا مہدی صاحب وہ ملتے نہیں تھے کہ لاہور میں انڈسٹری تھی کراچی کم کم آتے تھے ان کے صاحب زیادہ کامران مہدی حسن وہ میرے دوست بھی تھے ہم ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے تو میں اکثر یہ سوال کیا کرتا تھا کہ یار تم مہدی حسن صاحب کے بیٹے ہو تو مہدی حسن صاحب تو یہاں رہتے نہیں ہیں تو ہم ظاہر ہیں بچے تھے ہم لوگ ساتھ سال کی عشد تو وہ غصہ ہوتا تھا کہ یار اس میں نہ رہنے والی کیا بات ہے کہ میرے اببہ نہیں ہے اگر وہ یہاں نہیں رہتے ہیں میرے اببہ ہیں ایک دن وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میڈی حسن صاحب جب لاہور سے آئے تو ان کے صاحب زیادے کامران میڈی آئے میرے گھر پہ اور کہا کہ اے تم بہت بولتے تھے نا کہ میں میڈی حسن صاحب کا بیٹا ہوں اور میڈی حسن صاحب کہا ہوں کہ آؤ تو ملہو میرے اببہ تو میں نے اُس دن فرس ٹائم میڈی حسن صاحب کو دیکھا یہ وہ گاڑی سے اتر رہتے ہیں سامان ان کا اوپر جا رہا تھا تو بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ایسا لگتا ہے جیسے میڈی حسن صاحب سے میری روز ملاقات ہوتی ہے میں قابوں میں ان کو دیکھا کرتا ہوں اور جہاں تک کتاب کا تعلق ہے روحانی تعلق ہے جی ہاں روحانی تعلق ہے اور میڈی حسن صاحب کے لیے جو میں نے یہ کتاب لکھی یہ بڑا غیر معمولی کام ہے میں بہت چھوڑا تصور کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ان پر کتاب لکھوں لیکن یہ روز و شب کے آئینے میں میں نے ان کو روزانہ دیکھا ہے وہ کیسے آتے تھے کیسے جاتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے اور اس کے علاوہ وہ جو ایک سماجی ایک سوشل ویلیوز کو سمجھتے تھے ایک دن میں اور کامران میڈی بیٹھے گاناں گا رہے تھے میڈی حسن صاحب آئے اور گانا اس زمانے وحید مراج صاحب کی کیونکہ برسی ہے اور وہ گانا وحید مراج صاحب پر پکشریز تیرے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں تیرے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں میرے زنم اس میں ایک لفظ ہے پیار میرا او فرزانہ بھول نہ جانا یہ فرزانہ یہ فلم کا کیریکٹر سے فلم شبانہ اس میں نام فرزانہ تو میڈی حسن صاحب داخل ہوئے انہوں نے گانا رکوا دیا بابی بھائی گانا رکوا دیا میڈی حسن صاحب میں کامران میڈی ڈر گئے ہم بھی ڈر گئے پتہ نہیں کونسا سر غلط لگ گیا ہے وہ بیٹھے میڈی حسن صاحب میں بتا رہا ہوں کہ ان کو سوشل ویلیوز کا پتہ آتا ہے سوسائیٹی کے بارے ہم پتہ آتا انہوں نے کہا یہ جو تم گا رہے ہو دوبارہ گاؤ اپنے بیٹے سے انترہ گاؤ پھر وہ اس نے گایا پیار میرا ہو فرزانہ کہنا فرزانہ پہ روک دیا کہنا فرزانہ مت بولنا تم کسی پروگرام میں گا رہے ہو گئے سکول میں گا رہے ہو گئے کسی شوہ میں گا رہے ہو گئے تو جب تم فرزانہ کو ہو سکتا دور کی فرزانہ بیٹھی ہو تو لوگ کیا کہیں گے کہ میڈی حسن کا بیٹا دو کو فرزانہ کا آواز لگا رہے ہیں ہم سب حیران ہیں تو جی ہم کیا کریں کامران نے کہا وہ اپنے والد کو باؤ جی کہتے تھے باؤ جی کیا کروں میں انہوں نے کہا اس جگہ چینج کرو کہ دو پیار میرا فرزانہ کی جگہ پیار میرا اور جانے جانا بول نہ جانا یہ دیکھیں کتنا ان کو مانشرتی احساس اور یہ تمام چیزیں کتاب میں ہیں کتاب میں وہ واقعات ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا جس طرح نیپال کی بات کرے تھے نیپال کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا پیدی احساس صاحب کو یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے فقر کی بات ہے ہندوستان کا بھی سب سے بڑا ایوارڈ ملا بنگلہ دیش کا بھی اور برطانیہ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ اغوارستان کے جو صدر تھے اس وقت کے ظاہر شاہ انہوں نے بھی اغوارستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ دیا تو جب پاکستان کے دورے پہ شاہنشاہ نیپال شاہ برندر آئے تو ظاولک کی حکومت جنرل زیاس کا دور تھا تو انہوں نے زیاس صاحب نے ان کے ریسپشن کے لیے ان سے بات کی جی کیا کیا جائے تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ جب میں پاکستان آؤ ائرپورٹ میں میں چاہتا ہوں میدی احسن صاحب میرا ویلکم کریں مجھے اور کچھ نہیں چاہتی اور پھر جب میدی احسن صاحب نیپال گئے تو ان کو اکیس ٹوپوں کی سلامی دی گئی اور اسی طرح ہندوستان میں جب اندرہ گاندی کی دور میں گئے تو یہ پاکستانی پہلی شخصیت ہیں کسی کا بھی ہندوستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا صرف میدی احسن صاحب ہوا ہیں جنہیں پورے پارلیمنٹ انکلوڈنگ اندرہ گاندی صاحبہ انہوں نے سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا کیا بات کیا بات ہلو جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم وعلیکم السلام